ناپاک ہے یا دوسرا قطرہ ناپاک ہے سمجھ گئے نا دوسرا قطرہ مرد کا دوسرا قطرہ ناپاک ہے یا پشاپ کہ جی پشاپ زیادہ ناپاک ہے ان کا قیاس یہ کہتا ہے کہ پشاپ زیادہ ناپاک یا دوسرا قطرہ ناپاک بتائیں لوگوں نے کہا نہیں جی وہ قطرہ ناپاک فرمایا پشاپ کے اوپر غسل نہیں ہے اس قطرے پر غسل تو وہ قطرہ جو ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے اور اس کے بارے میں کیا کہو گے قیاس کیا کہتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں عورت کمزور ہے یا مرد قیاس کیا کہتا ہے اونچی عورت کمزور شریعت کہتی ہے لڑکے کے دو حصے لڑکی کا حالانکہ عورت کمزور ہے اس کو دو حصے دینے چاہیے نہیں وہاں ایک حصہ میں نے شریعت کے مطابق لکھا ہے قیاس کے مطابق امام اعظم اس طرح مثالیں دیتے چلے گئے امام جاپر صادق ممبر سے اترے امام اعظم کے ماتھے کو چوم کے کہا یہ قیاس نہیں یہ قرآن کی روح کو سمجھتا ہے یہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے اللہ ہمارے اماموں نے کیا کہا اذا صح الحدیث فہوا مذہبی فرمایا میرے قول کے مقابلے میں کوئی حدیث مل جائے میرا قول چھوڑ دینا نبی کی حدیث پر عمل کرنا تو وہ لوگ جو یہ کہیں گے کہ تم امام کے قول پر چلتے ہو سن سے کہہ دو ہمارے امام نے اپنی کونسی بات کی ہے جو بات کی ہے قرآن عدیث کی روشنی میں کی ہے طریقہ کیا ہے تمام احادیث سنائی جا رہی ہیں ان کا زمانہ کہ پہلے نبی کا کونسا فرمان ہے کونسا پہلے فرمایا کونسا بعد میں فرمایا تمام فرمان جمع کر کے ان کی روشنی میں جو حق نکلا وہ بتایا ہے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بتایا اونچی تو وہ لوگ جو یہ کہیں کہ نہیں نبی کی بات پر نہیں تو وہ سن لیں میں نے اس لیے یہ جواب دے دیئے دنیا کی بات ہوگی یا کوئی جو نبی فرمائیں گے ویسا ہی کریں گے ویسا ہی کریں گے اس سے ہم ہٹ سکتے اور ہمارا نام کیا ہے مسلمان کیا نام ہے سلامتی والا ماننے والا تسلیم و رضا والا فساد والا نہیں خرابی والا نہیں لڑنے والا نہیں یہ گندگی کرنے والا جو مسلمان ہے وہ صاف سترا ہوگا جو مسلمان ہے وہ اچھا ہوگا جو مسلمان ہے نیک ہوگا اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو اس آدمی کا قصور ہے دین میں کوئی خرابی نہیں یہ نہیں کہہ سکتے سارے مسلمان ایسے نہیں جو خراب ہیں وہ دورست ہو جائیں لیکن کہا جائے سارے مسلمان خراب ہوتے ہیں ایسی بات اونچی نہیں آج کچھ مسلمان کہلانے والے اگر بگڑ گئے ہیں تو ان کو خراب کہو سارے مسلمانوں کو برا نہ کہو یاد رہے مسلمان کون ہیں یہ مسلمان کون ہے ایک علاقے میں گئے مسلمانوں کا لشکر گیا وہاں پر انہوں نے جس طرح امن قائم کیا جب جانے لگے چھتوں پہ عورتیں چڑھ کے ڈوبٹے لہر آ رہی تھی اور مسلمانوں بتاؤ دوبارہ کب آؤگے کافر عورتیں تم نے آکے ہمیں امن دیا ہے ہم انتظار کریں گی کہ تم دوبارہ آؤ وہ مسلمان تھے آج خود مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں ہے مسلمان کیسا ہونا چاہیے بات کرے تو لوگ کہیں اس طرح بات کرو ملے تو لوگ کہیں اس طرح ملو لین دین کرے تو لوگ کہیں اس طرح کرو لیکن ہم عمل نہ کریں اور مسلمان کہلانا چاہیں یہ ہمارا نقص ہے دین کا نقص اونچی کہیے آج ہم بھول گئے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے ہم بھول گئے پڑوسی کا کیا حق ہے بہن بھائیوں کا کیا حق ہے ماں باپ کا کیا حق ہے میاں بیوی کا کیا حق ہے بچوں کا کیا حق ہے مسجد کا کیا حق ہے ہم نے کچھ بھی یاد آواز نہیں آئی ابھی بھی نہیں آئی آپ نہیں کہنے میں ہی آپ اتنے ڈیلے ہیں تو کرنے میں کیا حال ہوگا سوچیں میں بھی اور آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے پڑوس میں کون رہتا ہے کتنوں کو پتا ہے گھر میں کس کس کا کیا حال ہے کون خبر لیتا ہے ہمیں عاد آپ گھر میں جاؤ سلام کرو کرتے ہیں گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو کیا کرو اونچی یقین سے اپنے ایمان سے بولو کتنے لوگ جو کرتے ہو مسلمان مسلمان اجنبی آشنا کو سلام کرے کتنوں کو سلام کرتے ہیں جو مسلمان مسلمان سے مسافہ کرے مسافہ کر کے دونوں آج چھوڑتے دونوں کے گناہ معافہ ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں یہ چل رہا آج کل ویو کرنا دور سے ہاتھ لا دیا ہاں ہاتھ میں لاؤں کہیں انگلیاں نہ کم ہو جائیں اپنا مزاج دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے سلامتی کیوں اٹ گئی ہے ہماری اپنی حرکتیں ایسی ہیں اس مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہیں کتنوں کو یاد ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے کتنوں کو معلوم شادی ایمان سے بتاؤ میں ہوں یا آپ کتنوں کے گھروں میں شادی بیعہ کے سنت طریقے ہیں کوئی بتا دے سارے ہندووں والے طریقے پیٹ بھر کے اپنائے ہوئے کوئی رکھتا ہے پوچھ رہا ہوں کھانا بچ گیا ہے تو غریبوں کو دے دو پہلے نہیں بیجنا بچ گیا ہے اب دارلوم کو یتیم خانے کو دے دیں شادی بیعہ میں کھانا کھانے والے کس طرح پلیٹے برتے ہیں اور کس طرح کھانا گراتے ہیں حضور کا فرمان یہ رزق روٹ جائے دوبارہ نہیں آتا کچھروں میں روٹیاں نظر آتی سوچیں اے مسلمان خوبیاں بھی بہت ہے اور خرابیاں کپڑے کیسے پہنیں گے آج ہماری عورتیں یہود و نصارہ ہستے ہوں گے کہ ہم تو تھے ہی تھے یہ تو ہم سے بھی چار آتا گئے ہمارے جوان جوان لڑکے لڑکیا جو کچھ کر رہے ہیں میں حیران ہوں ان کو کیا ہو گیا نہ باپ روکتا نہ بھائی روکتا نہ شوہر روکتا نہ بیٹا روکتا مسلمان ہیں نہ ابتول میں جو کچھ کر رہے ہیں ملاوٹ میں جو کچھ کر رہے ہیں حرام میں جو کچھ کر رہے ہیں مسلمان ہیں سودہ دکھایا کچھ دیتے کچھ ہیں یہ مسلمان دوائیں بنانے والے جلی دوائیں بنا رہے ہیں مردار جانور بیچ دیتے ہیں گوش اس کا کھلا رہے ہیں کیا ہو گیا قبروں میں عورتوں سے بے حرمتی اسی شہر میں ہوئی یا نہیں ہوئی پکڑا گیا میڈیا پہ دکھایا گیا کہ عورتوں کو دفن کر جاتے تھے وہ قبر کھول سزا دی اس کو نہیں بچے قبروں سے نکالے جاتے ہیں آپ کو اسی ملک میں دکھایا گیا کہ مردوں کا گوش کھانے والے لوگ پورا خاندان تھا وہ کھاتا تھا ٹی وی نے وہ بھی دکھایا یہ مسلمان جاؤ قصاب خانے میں مذبعہ جس کو کہتے ہو جاؤ اس میں مردہ جانور مر رہا ہوگا مری ہوئی بھین سڑے ہوئے جانور زبا ہوتے اور آپ کو آکر کھلائے جاتے نہاری والے کتنے ہیں ان کے ہاں تو ہوتا ہی غلط گوشت سب کو کھلائے آ جا رہا ہے مسلمان ہے آپ کے مقابلے میں غیر مسلم ان کے ہاں مالٹوں کی فصل لگی انہوں نے دیکھا کہ مالٹوں میں بیماری انہوں ساری فصل جلا دی کوئی کھائے نہیں بیمار نہ پڑ جائے ہمارے ہاں تو اس طرح کی جیز لی جاتی ہے کھلائی جاتی ہے مچھلی کے نام پہ کیا بکرا ہے بزار میں کھلائے آ جا رہا ہے مسلمان ہے ہمارے اکمران رشوت لینے اور دینے میں ماستر پہلے چھپ چھپا کے کرتے تھے اب کھلم کھلا اوپر کی کمائی رشوت کس کو کہتے ہیں دوسرے کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہیں آپ کسی کو کہ اس کا حق دب جائے اپنا حق بنانے کے لیے کچھ کے نکال رہے ہیں وہ اس کو رشوت اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کچھ دینا پڑ جائے مجبورا اس کو رشوت نہیں کہتے لیکن سرکار میرا کام وہ کہہ گا دو ہزار روپیہ دو دس ہزار روپیہ دو سو لاکھ روپیہ دو کروڑ روپیہ دو تو ہوگا وہ سب کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں حدیث کیا کہتی ہے رشوت دینے والا لینے والا جہنمی ہیں ہم نے ہم مسلمان پہچانے میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو کہ مسلمان کون ہوتا ہے میں نے کہا تھا یہ آیت اگر چلاؤں آٹھ دس جمعے جہاد کا الگ بیان کروں دین کا الگ بیان کروں تنگی کا الگ بیان کروں اللہ نے ہمیں پسند کیا اس کا الگ بیان کروں ہمہ ملت حضرت ابراہیم کا الگ بیان ملت کا الگ بیان اب آیا ہے نام نام کس کو کہتے ہیں پھر مسلمان یہ پوری پوری تقریریں چھے چھے تقریریں کروں دست دست تب جا کے پورا پتا چلے ابھی نام رکھنے کا مسئلہ بھی وہ بھی بتانا ہے وقت کم ہوتا ہے جمعے کا خلاصہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں اللہ نے ہمیں پسند کیا اور ہمارا نام کیا رکھا آؤ آج وعدہ کریں مولا ہم آئندہ پوری کوشش کریں گے تیرے نبی کی سچی غلامی کریں دیکھو پھر برکت کتنی ہوتی ہے رحمت کتنی ہوتی ہے گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں باقی بیان انشاءاللہ آئندہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین